نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مجھے اس گربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مان پہت فرشت ق respiratory گئے یہ اللہ یہ دوبہ کر کے نہیں آیا یہ تو علج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے در کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں درتے جتنا غربتوں سے باعت اللہ درتے یہ اللہ یہ تجھ گیا تو اللہ نے فرما ہے پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرما ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے تم دے دو اسے دے دیا میں اسی طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الٹ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے علاقہ کہنے لگا یا اللہ آپ نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیبِ کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت ہے یہ تو تیری بارکاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن برات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے بھی تھی آسانیہ بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بولت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے مجھے خالی نہیں نوٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلحے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے کوئی دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر اس حاف کتاب جنت پتا کرو استقفار کرے اس کے حضور حاضری دے جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نہیں میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اب کسی چندہ علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دن دی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو سات چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو تلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے مزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون لیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين